السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سبی لوگ الحمدلیلہ میں ٹھیک تھا کروں میرے کہتے ہیں آپ سب ٹھیک تھا خوش پاشستے مسکرات ہی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو آج کے بلوگ آگاز کرتے ہیں آدمی ہیں بیبی کے لیے بہت مزی کا سوپ یعنی کہ ایک بیبی فوڈ ہے وہ بہت مزی کا بہت انرجی فول اور بچوں کو بہت سٹرونگ بناتا ہے تو جو بچے سبزیاں بھی نہیں کھاتے چکن بھی نہیں کھاتے ان کے لیے بہت مزی کا سوپ بناوں گی تو اب اس کو ضرور ٹرائی کے لیے یہاں پہ ہمارے تھے تھوڑی سی پکنک شکنک کے لیے تھوڑا سا بچوں کو گھمانے کیونکہ گھر میں اتنی زیادہ گرمی تھی تو اس لیے بچوں کو باہر لکھا تھا کہ یہاں پہ ہوا چل رہی تھی اور بیبی کو ہم نے بٹھایا ہوئے تھا آرام سے اور بیبی ہمارا بڑا انجوئے کر رہا تھا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اور یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں اس کے لیے سوپ کیونکہ بیبی میری ہوگی ہے جی نائن منت پلس کی ہوگی ہے ماشاءاللہ سے تو اس کو میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو سازہ کچھ سٹرائی کرواؤں ہوں سبزیاں بغیرہ چکن بغیرہ بھی کھلا ہوں تاکہ جو ہے نا کچھ 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 نہ وہ لیتی رہے یہاں پہ میں نے ایک گاجر کو قدو کس کر لیا ایک آلو کو لے لیا میں نے ایک آلو کو میں نے کٹ لیا چھیل کے اور ایک گاجر میں نے قدو کس کر لیا چھوٹی والی اور اس کو اچھے سے میں نے جو ہے نا کرش کر لیا باریکسا اور بینز لے لیا میں نے گرین والے سب چیزیں اپنے ایکول کوانٹریٹی سے لے لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی ہوتی آپ کو پتہ ہے گاجر بھی آلو بھی اور یہ گرین بینز یعنی کہ مٹر بھی بچوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بڑوں کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں ہے ایسے یہ آپ اپنے سیون پلس بیبی کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں یہاں پہ اپنی چکن کا پیس لینا ہے چکن کا پیس آپ نے لیک سائیڈ لے لینی ہے یعنی کہ ہیڈی والا گوشت لینا ہے آپ نے سینے والا گوشت نہیں لینا کیونکہ ہیڈی والے میں زیادہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور زیادہ غزائیت بھی ہوتا ہے آپ نے وہ والا لے رہنا ہے اور اس کو بنانا کیسے ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی جاؤں گی ویڈیو میں میرے ساتھ ہی بنے رہیے گا اور چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں سوپ یعنی کہ ایک بہت مزے کا بیبی فوڈ ہے یہ آپ اس کو سوپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بٹر لیا اور بٹر میں نے ڈال دیا ایک پین میں اور آپ نے ایک یا ہاف جو مچ بٹر لینا ہے زیادہ نہیں لینا اور اس کے اندر ہم نے چکن کو فرائر کرنا ہے کیونکہ چکن کے اندر جو ہینا بہت سمیل ہوتی ہے تو اس سمیل کو ہم نے تھوڑا سا ختم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے ایک جوہ لیسن لے کے اس کو چاپ کر لیا باریک والا چاپ کر کے اس کو میرے مکھن کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ہلا جلا کے گھوا پھر آکے اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ جو ایک چکن کا پیس ہے وہ ڈال کے اس کو ہم اچھے سے فرائر کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم فرائر کر لیں گے میں چاہتی تو اس پیس کو کاٹ کوٹ لیتی لیکن میں اس لیے نہیں اتاری کیونکہ ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تو اس کی جو غزائیت ہوگی وہ نکل آئے گی بعد میں ہم اس کو ریش ریش کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ بوٹی کو میں نے اچھے سے ایک بوٹی کو فرائر کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے یہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ بہت اچھا بنے گا سوپ بہت مزے کا بنے گا آپ کے بچے کے لیے آپ اس کو دو ٹائم بھی کھلا سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ بڑا ہے اور وہ سبزیاں نہیں کھاتا آپ اس کو اس طرح سے بنا کے بھی کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو سال تین سال چھار سال پانچ سال چھے سال جتنے سال کے بچے ہیں اس کو کھلا سکتے ہیں اس قوانٹیٹی سے آپ اس میں جو ہے نا میں کالی میرچ کا یوز کروں گے آپ اس قوانٹیٹی سے پھر ان کو جتنے سال کے بچے ہیں وہ کھانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کھلا سکتے ہیں ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں نائن پلس ہیں تو ان کو اتنے ہی زیادہ نمک اور میرچ وغیرہ نہیں دے سکتے تو لائٹ لائٹ سا چلے گا یہاں پہ میں ویجیٹیبل بھی اس کے اندر ساری ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ان کو بھی ڈال کے ہم بٹل کے اندر اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے پانچ منٹ فرائے کر کے ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ میں بن جائے گا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے بنا کے رکھ دیا آپ نے اس کو دو دن بھی اس کو چلا سکتے ہیں آپ اس کو فریز کر دیں اور جب آپ نے بیبی کو دوبارہ دینا ہو آپ اس کو نکالیں اس کو دوبارہ سے پکا لیں ہلکا سا کیونکہ بوائل کرنا لازمی ہوتا ہے فریز چیز کو ٹھیک ہے پکا کے تو پھر آپ نے جو رہنا اس کو بیبی کو دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا اب سالسال چکن بھی ہمارا فرائی ہو رہا ہے پھر اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دینا ہے پانی شامل کر کے اس کو دھکن لگا کے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے دو کپ پانی ڈال دیجئے گا آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیجئے گا کیونکہ سبزیوں نے بھی گلنا ہے چکن نے بھی گلنا ہے اور ہم نے ان کو اچھے والا کرانا ہے بیٹی میری کیلری کے ماشراللہ سے اس کی افوازیں آرے کیونکہ آج کل اس نے بہ 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 سٹارٹ کیا ہوا ہے تو بس ہر ٹائم نا اس کو یہی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پیچھے اپنی جو ہے نا آواز میں اپنے بابا کو آوازیں لگا رہی ہے بابا بابا کہنا آ گیا ہے تو بس تو ماشراللہ سے بڑا اچھا لگتا ہے بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے جب آپ کے بچے بولنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کا ہر ہر سٹیپ جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے اللہ باکہ آپ سب کے بچے کو بھی اسی طرح صحت منتوانہ اور تندرست رکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑے سی بلیک پیپر ڈال دی اس کے اندر ہلکی سی ڈالنی آپ نے ایک پینچ کے قریب اور اس کو مکس کر کر دینا ہے نمک آپ نے بعد میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا سوپ ریڈی ہو جائے بلکل تب آپ نے اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو جو ہے نا بلینڈر کی مردی سے بلینڈ کر لیں آپ جس طرح سے اس کو بلینڈ کرنا چاہتے ہیں جتنا ساک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ گرائنٹ کرنا ہے تو آپ جگ میں ڈالیں اور اس کو مکس کر لیں کیونکہ ہرچیز بوائل ہے گلی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہڈی میں نے نکال دی ہے بوٹی کی اور جو ہے نا صرف یہاں پہ پیسیز ہیں جن کو ریشے ریشے کرنا تھا تو میں نے کہا اس طرح سے تھوڑا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کر لینا اور اس کو اچھے سمیش ہو جائے گا یہ آپ بھی اسی طرح سے کر لیجئے گا ورنہ آپ گرائنڈر میں گرائنٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے بچے کو بہت پتلا والا کھلانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا سوپ سوپ پلس فوڈ ریڈی ہو گیا آپ اس میں چاہیں تو یا تو ایز ایٹیز کھلا سکتی ہیں اگر آپ اس طرح کھلانے اگر آپ چاہیں تو اس کا سوپ سائٹ پہ کر کے ٹھیک ہے اس میں بریڈ وغیرہ شامل کر کے وہ بھی آپ کھلا سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بچے کو کھلانے کے طریقے آنے چاہیے بچے کو آپ کھیل میں لگا کے کھلائیں بچے کو آپ ادھر ادھر باتوں میں لگا کے تو ان کے موں میں ڈالنا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ہساتے ہوئے کھلائیں ٹھیک ہے ادھر ادھر ایک ٹوائز کے ساتھ لگا کے کھلائیں ٹاکے وہ جو ہے نا ان کا mind develop اور وہ جو ہے نا ان کو یہ نہ لگے کہ ہمارے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ویڈیو چی لگے تو لائکن شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ